نحمدہ و نسلع علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عفیت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہر طرح سے مطمئن ہوں گے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا پاک فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد رحم کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر اپنے دو صفاتی نام کو ذکر کیا ہے ان دونوں اسموں کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا رحمت نرمی اور مہربانی کو کہا جاتا ہے لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے صفت رحمت کو ذاتی طور پر ثابت کرتا ہے اور لفظ رحیم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت رحمت کو ظہور کے طور پر ثابت کرتا ہے یعنی لفظ رحمان اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صفت رحمت اللہ تعالیٰ میں ذاتی طور پر موجود ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرماتے ہیں تو اس فعل رحمت کی وجہ سے انہیں الرحیم کہا جاتا ہے پیارے دوستو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے یعنی رحمان وہ ذات ہے جب اس سے مانگا جائے تو عطا کرے اور رحیم وہ ذات ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا من لم يسأل اللہ يغزب علی جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں دوستو آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور جمعہ المبارک کا دن بڑا ہی برکتوں والا دن ہے بڑا ہی رحمتوں والا دن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جمعہ کے دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے ایک ساتھ ایسی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اس وقت کے اندر جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے اس کا دھامن خالی نہیں لوٹتا اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے خزانوں کو لٹا دیتے ہیں آج جو عمل جو وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کے دو خوبصورت ناموں سے متعلق ہے الرحمن اور الرحیم سے متعلق ہے پیارے دوستو ان دونوں صفتوں نے بتلا دیا ہے کہ جس اللہ جلالہ کو لوگوں نے صرف قہار اور جببار سمجھ رکھا ہے وہ تو بے حد رحمت والا اور نہایت مہربان بھی ہے اور مخلوق کو وجود بخشا اور پھر اس کی پرورش کرنا اور اس کی ضروریات مہیا کرتے رہنا اسی کی رحمت ہی کا کرشمہ ہے اور رحمت کی صفت اس میں اتنی ہے کہ اس کے بیان کرنے کے لیے الرحمن کہنے کے بعد الرحیم کہنے کی بھی ضرورت پڑی پیارے دوستو ایک بڑی خوبصورت بات آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں الرحمن یعنی عام رحمت والی وہ ذات جس کے رحمت سارے عالم اور ساری کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو الرحیم یعنی اس کے رحمت کامل اور مکمل ہے یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ جللہ شانہو کی ذات کے ساتھ میں خصوص ہے کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے رحمت عام ہو اسی لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تصنیہ نہیں آتا کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے اور تیسرے کا وہاں احتمال ہی نہیں اسی طرح لفظ رحمان کا بھی جمع اور تصنیہ نہیں آتا پیارے دوستو کتنی انٹرسٹن بات ہے لفظ رحمان قرآن پاک میں ستاون دفع آیا ہے یعنی ففٹی سیون دفعہ لفظ رحمان قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے اور لفظ رحمان قرآن پاک میں ایک سو چودہ دفعہ آیا ہے جن میں سے صرف تین آیتیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں تو پیارے دوستو یہ اتنے خوبصورت نام ہیں اتنے طاقتور نام ہیں کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں جمعے کی نماز جمعے والے دن اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی اسی جگہ پر بیٹے رہنا ہے اور صرف تین سو دفعہ آپ نے ان کلمات کا ورد کرنا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم پیارے دوستو آپ اس کے شروع میں لفظ یا بھی لگا سکتے ہیں یا رحمن یا رحیم یا رحمن یا رحیم آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی ضرورت ہو آپ نے مانگ لینا ہے کروڑوں روپیہ بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا گھر خزانے سے بھر دیں گے ان ناموں میں بڑی تاثیر ہے اور پھر جمعے کے اس وقت میں قبولیت کی ایسی گھڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کر دے وہ تو ایسا بادشاہ ہے اس سے جب نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے پیارے دوستو خوب احتمام کے ساتھ اس عمل کو کریں اور جمعے کے دن کو بلکل بھی ضائع نہ کریں ایسا نہ ہو کہ یہ جمعے کا دن آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے اور آپ کا یہ وظیفہ رہ جائے اور آپ ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہو جائیں آپ کے لئے بہت ساری اچھی وڈیوز اور اچھے اچھے اذکار ڈسکریپشن کے اندر موجود ہیں ابھی آپ جائیں اور کسی بھی لنک کے اوپر کلک کریں اور اپنی مرضی کے اپنی پسندیدہ اذکار کو اور وظائف کو سنیے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی ذاتیالی سے استفادہ حاصل کیجئے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے وہ کمیٹس کے ذریعے سے ای میل کے ذریعے سے میسیجز کے ذریعے سے ہمیں بتاتے رہتے ہیں الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر دل سے ادا ہوتا ہے پیارے دوستو ہر اچھی چیز کا آگے پھیلانا مستقل صدقہ جاریہ ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک بھی کر دیں آگے شیئر بھی کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی